بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیجن وید مومنہ اور میں آپ کے خدمت میں پھر سے حاضر ایک نئی ریسپی کے ساتھ جو ہے نان خطائی بہت ہی زیادہ پسند کی جانے والی سمپل سی اور مزیددار سی ریسپی تو جی چلیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کو بنانے کی طرف اور اس کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس آئی ہوں گے سب سے پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں جی تو یہاں پر ایک کپ لے لیا ہم نے گھی گھی کا استعمال کریں گے آئل کا استعمال نہیں کریں گے اس کے بعد ایک کپ چینی لے لی جس کو ہم کروش کر لیں گے اور ایک کپ لے لیں گے ہم میدہ اور اس کے بعد ون ٹی سپون دہی آٹھ سے نو چھوٹی الائچی اس کے بعد ہم سات آٹھ پستے لے لیں گے اور سات آٹھ ہی بادام لے لیں گے جس کے ہم نے پیسز کر لیں گے اس کے بعد ایک عدد انڈا لے لیں گے جس کے ہم زردی کا استعمال کریں گے اس کے بعد جی لے لیں گے ہم سوجی تو 2 ٹیبل سپون ہم سوجی کے لے لیں گے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم نے قوانٹیٹی کا بہت خیال رکھنا ہے تو گھی چینی اور میدے کی قوانٹیٹی ہم سیم رکھیں گے جی تو اب لے لیں گے ایک بال اور بال کے اندر ہم لوگ ایڈ کریں گے چینی میں یہ کپ کا استعمال کر رہی ہوں یہاں پر میں نے شگر کو کرش کر دیا تھا تو یہاں پر چینی ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کے اندر ایک کپ ہی ہم لوگ گھی کا ایڈ کر دیں گے میرمنٹ ہم نے بلکل سیم رکھنی ہے تو یہ گھی بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جی تو چینی اور گھی کو ہم نے اچھے طریقے سے میکس کر لینا ہے تقریباً پانچ منٹ تک اتنا ہم میکس کریں گے کہ یہ تھوڑا بہت فلفی سا فیلو نے شروع ہو جائے گا تو جب تک میں کر رہی ہوں اس کو میکس آپ پلیز میرے نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کا اور میرا ساتھ ہمیشہ یوں ہی برکر آ رہے تو جی یہ ہو گیا اچھے سے میکس اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ 8 سے 9 ادر چھوٹی الائچی لینی ہے اور اس کے نکالنے میں بیج تو تقریباً اتنے بیج نکلیں گے اور ان کا ہم نے پنا لینا ہے پاوڈر اور اچھے طریقے سے ہم اس کو پیس لیں گے تو یہ دیکھیں یہ پاوڈر بن چکا ہے اگر آپ کے پاس الائچی پاوڈر ہو تو آپ وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ یہ طریقہ بھی ہے تو اب ہمارا نیکس ٹیپ کیا ہوگا کہ چینی اور گھی جو تھا اس کے اندر ہم ہاف ٹی سپون پیکنگ سوڑا کا ایڈ کر دیں گے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون دہی کا تو میں نے ون ٹی سپون دہی آئٹ کر دیا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ٹو ٹی بل سپون سوڈی تو ون اور ٹو یہ ٹو ٹی بل سپون سوڈی آئٹ کر دی اور اچھے سے کر لیں گے اس کو مکس اور اس کے بعد ہم ایڈ کر دیں گے الائچی پاوڈر جو ہم نے بنایا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور جی میں نے یہاں پر بادام اور پستے کی بھی چھوٹے چھوٹے پیسز کر دی ہیں اور اس کو بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور اچھے سے اگین ہم اس کو کر لیں گے میکس جی تو یہاں پر شوگر اور گھی کا جو بیٹر تھا وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے میدہ ون کپ ہم اس کے اندر میدہ ایڈ کر دیں گے دیکھیں میں کپ کا یہی استعمال کر رہی ہوں آپ جو بھی کپ کا استعمال کریں آپ ساری میرمنٹس اس سے ہی رکھیں گے اور اس کو ہم نکچان لیں گے اور چھان کے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اچھے کوشش کیے گا کہ جب آپ چینی کو بھی کرش کر کے بال کے اندر ڈال رہے ہیں تو اس کو بھی چھان کے ڈالیں تاکہ اگر کچھ تھوڑے بہت چنگس ہو تو وہ بھی نکل جائیں تو یہ اچھے سے ہم میدے کو بھی مکس کر لیں گے اب اس کو ہاتھوں کی مدد سے بھی ہم مکس کر لیں گے اور ایک اچھی سی پیادی سی مزیدہ سی ڈو بنا لیں گے جی تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ بن جائے گا یہ بلکل پورفیکٹ بنایا ہے اب اس کو تقریبا ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے رسپے چھوڑ دیں گے جی تو اب لے لیں گے ایک ٹرے ٹرے کے اوپر میں نے بٹر پیپر لگا لیا اس کے اوپر لگا لیا اوئل اچھے ہم نے بلکل چھوٹا چھوٹا سا بنانا ہے راؤنڈ زیادہ بڑا نہیں بنانا کیونکہ اگر ہم زیادہ بیٹر لے لیں گے تو جب ہم اس کو بیک کریں گے تو وہ پھیل جائے گا اور صحیح نہیں بنے گا اس لئے ہم نے بلکل چھوٹے چھوٹے سے بنانے ہیں تو یہ اس طرح سے ہم اس کو تھوڑا ٹیپ کریں گے یہ دیکھیں اتنا موٹا اور اتنا ہی چھوٹا ہونا چاہیے جی تو اسی طرح سے ہم نے سارے بنا لیا اب اس کو ہم لکھیں گے ٹرے کے اوپر اور اگر آپ کو میری رسپیز پسند آرہی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ میں آپ کے لئے یوں ہی رسپیز مزیدار سی لاتی رہوں جی تو اب ہم نے انڈے کی صرف زردی لینے نہیں ہے اس کو پھینٹ لینا ہے اور پھر اس کے اوپر لگانا شروع کر دینا ہے نان خطائی کے اوپر ہم اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ جب ہم اس کو اس طریقے سے نان خطائی کے اوپر لگاتے ہیں تو بہت پیارا کلر آتا ہے ریڈ سا مہرون سا بہت اچھا لگتا ہے اور انڈ پی اس کے اوپر ٹاپنگ کر دیں گے ہم پستا کی اور لگا دیں گے بیچ میں ایک ایک بادام فور ڈیکوریشن آپ یقین جانے بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ ہو گئی ہماری ڈیکوریشن اب ہم اس کو تقریبا پندرہ سے بیس مند کے لیے بیک کرنے کے لیے رکھ دیں گے جی تو پندرہ سے بیس مند کے بعد یہ ہو گئی ہماری مزیدار سی نان خطائی ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے جس طرح سے ہم باہر سے پرچیز کرتے ہیں اسی طرح ہم نے گھر میں بنا لی بہت ہی کم پیسوں میں گھر کی چیزوں میں اور بہت ہی مزیدار خستہ سی ریسپی اس کے علاوہ ہمیں سے ویڈاوٹ آون بھی بنا سکتے ہیں جس طرح میں نے کپکیکز بنایا تھے ویڈاوٹ آون ریسپی تو اگر آپ چاہیں تو وہ ریسپی دیکھئے اور اس کو اس طریقے سے بھی بنایئے کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے تو جی اس کے خستہ پن کا تھوڑا سا میں آپ کو ثبوت بھی دیتی ہوں یہ کتنی کرسپی بنی ہے یہ دیکھیں آئی آواز تو جی بہت مزیدار اور بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے تاکہ میری آنے والی ہر ریسپی کے بارے میں آپ کو انفرمیشن ملتے رہے میری نیکس ریسپی کا انتظار کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے دعاوں میں آدھ رکھئے اللہ حافظ